ہلو اسلام علیکم آج کس ٹیوٹوریل میں ہم پڑھیں گے انٹرودیکشن انٹرودیکشن کس جیس کا ہوگا بودسٹریپ with php cms system اس کا انٹرودیکشن ہوگا ہم نے ایک ویب سائیڈ ڈیزائن کی ہے cms system کی cms system ایک ویب سائیڈ یا بلاگ ڈیزائن کیا ہوا ہے ہم اس کی انٹرودیکشن کریں گے اور اسی کو سٹپ بے سٹپ بنائیں گے سب سے پہلے یہاں پر یہ cms برینڈ ہے یہ نیجی سر لوگو ہوتی ہے یہ بوٹ سٹیپ میں لکھیں گے سی ایم ایس اور اس کا کلاس ہوگی برینڈ اس کے بعد ہمارے پاس مینیو ہیں اس میں مینیو میں ہوم پیج ہے ہوم پیج میں تمام کے تمام پوسٹ شو ہوں گے اور تقریباً ایک پیج پر پانچ کے پانچ پوسٹ شو ہوں گے اس کے بعد نیکسٹ پیج ہوگا یا پیج نیشن ہوگی اس کے علاوہ ہمارے پاس کٹیگریز ہوگی مختلف جس کیٹیگریز پر ہم کلک کریں گے اس کے پوسٹ یہاں پر شو ہوں گے یہ ہمارے پاس کنٹیک فارم ہے جس سے یوزر کنٹیک کر سکتا ہے اور اس کے بعد یہ ریجسٹریشن فارم ہے جہاں سے یوزر ریجسٹر ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم ہوم پیج پر کلک کرتے ہیں کسی پوسٹ کو فل ویو کرانے کے لیے ہم یا ٹائٹل پر کلک کریں گے یا ریڈ مور پر ٹائٹل پر کلک کریں گے تب بھی وہ ہی پوسٹ پوری کی پوری شو ہوگی یہاں پر ہوگا پوسٹ ڈ اٹ پی ایچ پی اور اس اائی ڈی اس پوسٹ کی اائی ڈی ہوگی یا ریڈ مور پر کلک کرتے ہیں تب بھی وہی ہوگا سیم اسی طرح ہم ریڈ مور پر کرتے ہیں تب بھی ہوگا سیم اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر سرچ بار ہے سرچ بار میں کوئی بھی ورڈز ہم دے سکتے ہیں یا یہاں سے یا ڈسکریپشن سے کوئی بھی ورڈز دے سکتے ہیں اگر وہ ان دونے کے ساتھ میچ ہو ان دونوں میں کہیں بھی میچ ہو تو وہ پوسٹ یہاں پر شو ہوگی اور لکھا ہوگا یہاں پر میں لکھتا ہوں ٹی یو ٹی یو یعنی ٹیٹوریل جو بھی ہے جہاں پر ٹی یو ہوگا چاہے وہ اس کے ٹائٹل میں ہو یا ڈسکریپشن میں وہ پوسٹ شو ہوگی سرچ میں ان سب میں آتا ہے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ اسی طرح پر اس گرہ میں فرس لکھتا ہوں اب صرف ایک ہی پوسٹ شو ہوگی کیونکہ یہاں پر اس میں فرسٹ لکھا ہوئے اس کے بعد ہے ہمارے پاس لیسٹ یہاں پر تقریباً چھے یا آٹھ پوسٹ شو ہوں گے جو پوسٹ ہم لاسٹ کریں گے وہ یہاں پر شو ہوں گے آخری پوسٹ جو ہمارا ہوگا یعنی جو پوسٹ نیا ہوگا وہ ہم یہاں پر شو کروائیں گے اور جس پوسٹ پر ہم کلک کریں گے وہ ایکٹیو ہوگا اور یہاں پر پورا پورا شو ہوگا اس کے بعد ہم اس کے ایڈمین پینل کو دیکھتی ہیں یہاں سے میں ایڈمین سے ایڈمین کی ایڈی سے لوگ ان ہوتا ہوں ایڈمین اس میں ہم نے صرف توری سی سیگورٹی کی ہوئے ہیں یعنی ایڈمین پروفائل یہ ایڈمین کا پروفائل ہے یہ اور سسکرائبر یوزر نہیں دیکھ سکتے یعنی لوکل ہوسٹ ڈیش بورٹ اگر سسکرائبر ہو وہ یہاں پروفائل پر کلک کرے گا تو وہ اس پیچ پر ویڈاریک ہوگا باقی ایڈمین ڈیش بورٹ پوست کو ویو کر سکتا ہے کیٹھگری کو ویو کر سکتا ہے کمنٹ کو ویو کر سکتا ہے اور یوزر کے لئے اس کو ویو کر سکتا ہے اس کے بعد اوجود وہ اسے ڈراف بھی کر سکتا ہے ایڈیٹ بھی کر سکتا ہے ویو بھی کر سکتا ہے اور ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے پرسکرائے میں اس پیچ کو ڈراف کرتا ہوں اس پوست کو ڈراف کرتا ہوں مجھتا ہے اس پوست کو بھی ڈراف کرتا ہوں میں اسے ریفریش کروں گا وہ تمام کے تمام پوست اس سے ڈراف ہوگا اور جس پر کلک کروں گا وہ بھی یہاں پر آوگا کیٹھگری جس کیٹھگری میں نہ ہوں وہاں پر لکو کا پوست has been ڈراف پلیس سیلیکٹ اپنے در کیٹھگری صحیح ہے یہ دیکھگری ڈوانس اس میں جو ہم نے رکھا ہوا ہے اسے میں دوبارہ پبلش کر لیتا ہوں اور پیچ کو ریفریش کرتا ہوں تمام کے تمام پوست جہاں پر آگئے دوبارہ میں نشہ پر کلک کرتا ہوں پوست شو ہوں گے اسی کیٹھگری کی پوست شو ہوں گے یہ تھی ہمارے پاس یوزر یوزر میں خالد خان یہ جو ایڈی جو ہے یہ ہمارے پاس ایڈوینگ کی ہے اس کے بعد سسکرائبر کی ہے میں اس لئے اس ایڈی کو کابی کر لیتا ہوں ایک دو دو چھو اور اسے لاغ اوٹ کرتا ہوں اور یہاں سے لاغ اوٹ کرتا ہوں اب یہ ایڈی تو لاغ اوٹ ہوگی لیکن جیسے ہی ہم کوس پیج پر کلک کریں گے پروفائل پر کلک کریں گے یہ ہمیں ری ڈاریک کرے گا اینڈ ایکس کے پیج پر یہ ایڈوینگ کا پروفائل شوہ نہیں کرے گا اس کے ساتھ ہم ڈیش بورڈ میں وہی سب یو کر سکتے ہیں ایڈڈ بھی کر سکتے ہیں کومنٹس کو بھی اپروو کر سکتے ہیں اور یوزر کو بھی چک کر سکتے ہیں لیکن نیو پوسٹ نیو پوسٹ کو یہاں سے ہم انسٹ کر سکتے ہیں ایمیج ہوگی ٹائٹل ہوگا سالیک کیٹیگری ہوگی اس کے بعد ڈسکرپشن ہوگی اور یہاں پر سٹیٹس یعنی پبلش یا ڈرافٹ یہاں سے ہم نیو کیٹیگری انسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر پیچھ کو ریپریش کرتے ہیں یہاں پر آگے اور یہاں سے ہم کیٹیگری کو ڈیلیڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے دوبارہ ڈیلیڈ کرتے چاہتا ہوں ڈیلیڈ ہوگی اسی طرح ہم پوست کو ڈراف ایڈیڈ انٹروڈکشن کلاس موڈ سٹریپ پی ایچ پی سی ایم ایس سسٹم کے بارے میں